بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ملت کے تمام مکاتب فکر اور تمام تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل یہ آج ایک مشاورتی جلاس منعقد تھا جس میں موجودہ حالات پر غور کیا گیا بالخصوص مائک کے آواز پر جو ہوا کھڑا کیا گیا ہے اس سلسلے میں یہ بات واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور یہ خاص کسی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے یہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اور تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے لیے یہ آرڈر ہے لہذا اسے ایک خاص کمیونٹی کے لیے بتا کر اس کو ایشو بنانا اور اس کمیونٹی کو خوف و حراس میں محتلہ کرنے کا ماحول بنانا یہ غلط ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا آدر کرنا پالن کرنا یہ یہاں کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے بھئی ہم بھی کریں گے ہم جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف کیوں کریں گے لہذا ہم بہت پہلے سے جو ہے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی روشنی میں ہم نے یہاں مساجد فیڈریشنوں کے ذریعے پھر اہوجہ کمپنی کے ذریعے ڈیوائز بنا کر تمام مساجد میں اس ڈیوائز کو لگانے کا پابند بنا کر اس کو کنٹرول کیا گیا الحمدللہ بہت حد تک کنٹرول میں ہے تو پولیس کو چاہیے یا پولیوشن کنٹرول بورٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے عمل کرانے میں نرم پہلو اختیار کرے اور سنجیدہ معاول بنا کر کے اکا دکا کہیں ہو تو اس کو جو ہے کمیونٹی کے ذمہ داروں تک لا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں کمیونٹی کا تعاون ہمیشہ سے ان کے ساتھ راہ ہے معاول ایسا بنا دینا خوف و حراس کا یہ کسی حال میں ٹھیک نہیں ہے دوسری ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے اس مسئلے کو قانون میں ہاتھ میں لے لے کی جو بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہوگا پہلا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتھارٹی کس نے دی نمبر دو یہ کہ ان کے پاس آتھارٹی نہیں ہے تو قانون کیا کر رہا ہے پولیس کیا کر رہی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والوں اور ہاتھ میں لینے والوں کی بات کرنے والوں پر اگر قانون گرفت نہیں کرے گی ان پر شکنجہ نہیں کسے گی تو فضا تو خراب ہوگی یہ جو آواز کنٹرول کا مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ انڈسٹریل ایریے میں جو ہے دن میں سیونٹی فائے ڈیزیبل رات میں سیونٹی اور کمرشیل میں دن میں سکسٹی فائے رات میں ففٹی فائے ریسیڈنسیل ایریے میں ففٹی فائے دن میں رات میں فوٹی فائے سائلنس زون میں دن میں ففٹی رات میں فوٹی یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور ہم سب کو اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے آرڈر کا پالن کرنا چاہیے صرف ہم لوگوں کو نہیں تمام کمیونٹیز کو تو اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم جہاں تمام لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کا پالن کرنا ضروری ہے وہیں یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کا جو دعویٰ کرتے ہیں فضا کو خراب کرنے کی جو بات کرتے ہیں زہر گھولے والی جو تقاریر کرتے ہیں ہیٹ سپیچیز کرتے ہیں ایسے لوگوں پر قانونی شکنجہ کسنے کا وہ کام کرے اسی طریق پر آئے دن جو ہے کاروبار کے سلسلے میں بائیکارٹ کی باتیں آتی ہیں کہ بھئی اس سے یہ نہ خریدیں اس سے وہ نہ بیچیں یہ ایک ملک میں رہنے والے ہم لوگ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر مل جن کر کے نہیں رہیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا یہاں کے باشندے کیسے آگے بڑھیں گے یہ چند فرقہ پرستوں کی جو فضا کو خراب کرنے والی باتیں ہیں اس پر حکومت کو چاہیے کہ وہ شکنجہ کسے اور اس پر جو ہے قانونی کاروائی کرے اور فضا کو خراب ہونے نہ دے فضا کو پر امن بنائے رکھنے میں قانون کا بڑا رول ہے اس کو آگے آنا چاہیے اور رہی بات تو الحمدللہ پورے مقاتب فکر کے علماء اور تنظیموں کے ذمہ داران ہمیشہ ہر موقع پر جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے اور آج بھی ساتھ کھڑے ہیں اس سلسلے میں بہت پہلے سے مساجد میں لگے ہوئے مائکوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اکہ دکہ کہیں ہو تو وہ بھی اس کے ذریعے جو ہے کنٹرول میں آ جائے گا لیکن یہ قانون تمام باشندگان کے لیے ہے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے تمام عبادتگاہوں کے لیے لہذا اس بات کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے کو پیش کرنا چاہیے خوف و حراس کا ماحول ختم کرنا چاہیے مساجد کو پولیس اسٹیشن کے طرف سے جب نوٹس جاری ہوئی کہ سپریم کورٹ کا یہ آدش ہے یہ آدش کا پالن نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں حضرات علماء اور تنظیموں کے سربراہوں نے مل کر ایک ڈیوائز تیار کیا ہے جو کتنے ڈیزیبل میں ہونا ہے وہاں لاک کر دیتا ہے مثال کے طور پر آنڈرہ کی جو بسس آتے ہیں اس میں سپیڈ کنٹرول گورنل لگا ہوا ہوتا ہے وہ جتنا بھی ایکس لٹر دباتا ہے وہ فاسٹ نہیں جاتی تو اسی طرح یہ ساؤنڈ کنٹرول ڈیوائز بنایا گیا ہے جسے میں لاکھ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں یہ رات کے وقت میں یہ تو اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ کوئی جا کے ساؤنڈ بڑھا دیا پھر اس کے بعد آواز تیز ہو گئی پھر دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے جو ڈیوائز تیار کیا گیا ہے میں مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو وہ آپ اسے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اسے لگانے کی فکر کریں اور ہمارا ایک نوجوان سبیل ہے جو یونائٹڈ الیکٹرانک کے نام سے انہوں نے اس کمپنی کو بنایا ہے تو ان کا بھی میں نمبر انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر اس کو جاری کروائیں گے تو آپ ان سے رابطہ کر کے جلد از جلد اس ڈیوائز کو اپنے اپنے مساجد میں لگانے کی فکر فرمائیں اس ڈیوائز کو ہم لگانے سے پہلے کمیشنر آفیس میں اس کا ڈیمو دیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈی جی آفیس میں اس کا ایک ڈیمو دیں تو ہم نے ڈی جی آفیس میں اس کا ڈیمو کیا پھر اس کے بعد ماورلی کی مسجد میں جو مسجد ابو الخاسم ہے وہاں چوبیس گھنٹے پولوشن بورٹ کے کیس آفیسر ایک لیڈی آفیسر تھی پھر اس کے علاوہ ایک دو افسران پھر پولیس افسران جو خلاصی پارڈلیم کے پولیس انسپیکٹر تھے وہ سب مل کے مسجد کے چھت پہ رہ کر اس ڈیوائز کا انہوں نے معاینہ کیا کہ اس وقت کتنا آواز آتا ہے دوسرے وقت میں کتنا رہتا ہے سارا چوبیس گھنٹوں کا تو اس کے بعد انہوں نے اتمنان ظاہر کیا کہ واقعیتاً یہ ڈیوائز کام کر رہا ہے تو اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ڈیوائز کو لگا لیں تو مسئلہ حل ہو جائے تمام باتیں ابھی مفتی صاحب نے تمام چیزوں پر کہا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں اس طرح کے ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ازادی کے بعد سے لے کر آج تک پچھتر سالوں سے ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ ملجل کے رہ رہے تھے اب اسی معاملات کو اتحاد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور چند فرقہ پرست حضرات ہیں جو اس طرح کی حرکات کرنے پر طلع ہوئے ہیں ہم کو تمام چیزوں کو دیکھنا ہے ابھی جو مائک کے معاملات سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ کافی حد تک اس پر کنٹرول کیا جا چکا ہے میں بالخصوص اپنی ریاست کرناٹک کے تمام مساجد کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ آزان کے علاوہ سہری کا وقت ہو یا فجر کی نماز کے بعد کیوں کہ ابھی جو آزان ہو رہی ہے پانچ بجے یا پانچ بج کر پانچ منٹ پر یا دو منٹ پر ابھی آزان ہو رہی ہے چھے بجے سے پہلے مائک کا استعمال کرنا سپریم کورٹ کے اعتبار سے نہیں ہے تو ابھی ہم کر رہے ہیں اس پر بھی ہم کو سہولتیں ہیں لیکن اس موقع پر زیادہ آواز رکھ لینا یا سہری کا اعلان بارے بار کر لینا یا نماز کے بعد کسی دوسری ذکر و آسکار یا کتاب پڑھ لینا اس پر ہم تمام ذمہ داران سے گدارش کروں گا کہ اس پر کنٹرول کریں صرف آزان کی حد تک مائک کا استعمال کریں آزان کو چھوڑ کر دوسری کسی چیز کا بھی استعمال ہاں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی ضروری چیزیں ہیں تو اس کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن آزان کے بعد دوسری کتاب یا کوئی تیز درود و سلام کا معاملات ہیں یا کچھ بھی ہیں تو پھر اس کو مائک کا استعمال نہ کریں یا کچھ بھی ہیں